اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک کنونی ٹی وی چینل کی طرف سے منصف اوان ایڈوکیٹ کا آپ کو بہت بہت سلام بلاخر دوستو مولانا فضل الرمان صاحب کے دھرنے کی ڈیٹ آگئی ستائیس اکتوبر اور جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اکتوبر میں ہی کرنا ہے پندرہ سے لے کے تیس تک وہی ڈیٹ ہوئی اور اس میں دوستو آج آپ کو بتایا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی مولانا سے ملاقات کی اور اندر کھاتے یہی ہے اندر کی سٹوری کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو آپ آگے لے کے جائیں نومبر تک لے کے جائیں اور پھر بھی ان کا وہ تعاون کا ارادہ نہیں تھا وہ میں نے پہلے بھی ساری ویڈیو میں بتایا ہے کہ نہ تو شباز شریف صاحب عملی طور پہ مولانا فضل رمان صاحب سے تعاون کریں گے بلکہ شباز شریف تو موجود حکومت کو پانچ سال دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور البتہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کوئی ایسے چکروں میں ہے کہ ان کا جو ہے دباؤ ہے جو نیب کا دباؤ ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو تو وہ بھی عملی طور پہ مولانا صاحب کو اخلاقی سپورٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرنے والی سیاست کے خلاف ہیں پیپس پارٹی جو ہے وہ دھرنے والی سیاست کے خلاف ہے اس لیے وہ بھی ان کی اوپر تعاون نہیں کرنا چاہ رہے تو میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل رمان صاحب کا یہ جو دھرنے ہے نا یہ انہوں نے خود ہی دینا ہے دائیں بائیں جو نظر اٹھا کے نہ دیکھیں ان کو کہیں سے بھی تعاون نہیں ملنا ہاں جن سے تعاون ملنا ہے نا وہ نون لیگ ہے اور نون لیگ جو وہ کی عدد جو جیل میں ہے باہر والی نہیں باہر والی نہیں مریم نواز باہر ہوتی تو وہ شاید مولانا صاحب سے پہلے خود دھرنے کا اعلان کرتی اب تو یہ مولانا فضل رمان صاحب نے دھرنے کا اعلان کی ہے نا مریم نواز کرنے کو لیے تیار تھی اسی طرح نواز شریف باہر ہوتے تو وہ بھی کرتے اور آج جو اندر کی کہانیاں میں پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ شباز شریف نے کلیر کٹ نواز شریف صاحب کو منع کر دیا کہ میں دھرنے میں نہیں جاؤں گا میری کمر میں درد ہے میری کمر میں درد ہے جی اب میں نہیں جاؤں گا تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ناچ نہ جانے آنگنڈ دیڑا اس کا میں نے انوان دیا تھا کہ ناچ نہ جانے آنگنڈ دیڑا تو یہ اصل میں دونوں جو ہے نا یہ شباز شریف صاحب تو کرنا ہی نہیں نہ چاہتے چاہے مریم نواز باہر ہو وہ نواز شریف باہر ہو شباہ شریف ذاتی طور پر نہیں کرنا چاہتے وہ اسٹیبلشمنٹ سے موجودہ حکومت سے وہ کوئی مضامتی حکومتی وہ مضامتی جو ہے نا سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے ان کا یہی ہے کہ یس کرتے رہو تو حکومت ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی تو دوستو یہ ستائید اکوبر کا جو دھرنا ہے ویسے تو اگر ہم اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو یہ ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ اس میں لا ان آرڈر کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے مارشاللہ لگ جاتے ہیں یہ پہلے ہسٹری ایسے ہی رہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے نا دوستو جب اس نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا طویل ترین دھرنا پاکستان کی تاریخ تھا تو تب مجھے یاد ہے کہ سعاد رفیق نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح حکومت نہ گراؤ اسمبلی کو جالی نہ کہو اگر اس طرح حکومت گراؤ گے نا اور کل کو تمہاری حکومت آئے گی تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ پھر آپ سے تعاون کریں یہ سعاد رفیق صاحب نے کہا تھا تو دوستو یہ جتنی باتیں آج کل ہو رہی ہیں نا عمران خان کے سامنے اپنی باتیں ہی کی ہوئی آئی ہیں ایک سو چھبیس درنے کا دھرنا دیا لاک ڈاؤن کیا اس نے کہا میں سارے شہر بند کر دوں گا بجلی کے بل جو ہے نا وہ جلائے گئے سبل نافرمانی کی گئی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے سامنے آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ ٹیٹ فار ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو یہ وہی والا معاملہ آ رہا ہے بہرحال فضل نافرمان صاحب نے جو آج پریس کانفرس کی ہے وہ بڑے فریش ہیں بڑے کہکے لگا رہے تھے وہ بڑے پر امید ہیں ان کو پتہ نہیں کہیں سے اشارے ملے ہیں کہ نہیں ابھی لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی ان کو اشاروں والوں کی طرف سے اشارے ملے ہو تو بہرحال وہ پر امید ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہمارے اُس دن پورے پاکستان سے جو جلوس ہیں وہ اسلام آباد کی طرف جوگ در جوگ آئیں گے اور شباز شریف نے کمر کا جناب بہانہ کر دیا ہے بلاول بھٹو نے مذبی کارڈ کا بہانہ کیا ہے تو یہ سارے بہانے ہیں تو باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے بہرحال مولانا فضل الرمان صاحب جو ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے تو اصل میں اپوزیشن لیڈر اُبر کے جو ہے نا وہ مولانا فضل الرمان ہی آئیں گے اگرچہ وہ حکومت میں امین ایم پی اے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا جو ایک اس دھرنے کے اعلان نے ہی اتنا ان کو اوپر کر دی ہے کہ وہ متبادل قیادت ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس دھرنے میں جتنی دلیری سے وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں وہ متبادل قیادت ہو سکتے ہیں اور کامیابی کی صورت میں ان کو کوئی بھی سیٹ مل سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے سامنے آج کی ویڈیو تھی دھرنے کی تاریخ تھی خدا حافظ